السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ صرف دو چیزوں کا صدقہ دے دو آپ کے اوپر سے بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مصیبت بڑی سے بڑی بیماری اور آپ کے گھر سے غربت دور ہو جائے گی اب وہ دو چیزوں کا صدقہ آپ کو کون کون سا دینا ہے اس پوری ویڈیو کو لاشت تک آپ دیکھتے رہیے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کو بہت ساری چیزیں اس ویڈیو سے سیکھنے کو ملیں گی صدقہ دینے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کسی پریشانی میں چل رہے ہو اچانک آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے کسی پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہو یا آپ کے گھر کے اندر کسی کو آپ کو یا کسی کو کوئی بڑی بیماری لگ گئی ہے تو پھر آپ صدقہ دے دو آپ کی وہ پریشانی ٹل جائے گی اسی طریقے سے اگر آپ کے گھر کے اندر اتنی غربت ہے اتنی پریشانی چل رہی ہے تو پھر آپ صدقہ دے دو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی تو اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آ رہا ہوگا کہ حضرت ہم ہم تو خود ہی غریب ہیں ہمارے پاس اتنے تو پیسے ہیں نہیں جو ہم صدقہ کریں ہم تو خود ہی پریشان ہیں جو ہم صدقہ کریں تو میرے پیارے عزیز یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس میں ہزار پانسو روپے ہوں تب ہی آپ صدقہ کریں گے ایسا صدقہ کرنے کا طریقہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کا روپیہ پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا حضرت علی نے کیا بتایا صدقہ کرنے کے لئے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہزار دو ہزار روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھئی اگر آپ پریشان ہیں تو آپ پیسے کہاں سلائیں گے صدقہ کرنے کے لئے تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ القریم نے کن چیزوں کا صدقہ کرنے کے لئے بتایا ہے آپ کا کوئی پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا آپ کے ہزاروں لاکھوں روپے بھی خرچ نہیں ہوں گے آپ کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی اب آئیے گا وہ دو چیزیں کون کونسی ہیں جو صدقہ کرنی ہے اس سے پہلے میں آپ کو صدقہ کرنے کے دس فائدے بتانے کے لئے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دو چیزوں کا صدقہ آپ کو کون کونسا کرنا ہے اب آئیے گا وہ دس فائدے صدقہ کرنے کے کیا ہیں پہلے آپ وہ سماعت کر لیجئے گا دیکھئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم کسی مصیبت میں کسی آفت میں پڑ گئے ہو اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے ہو تو پھر آپ صدقہ کرو جو بھی آپ کو میسر ہو جو بھی آپ کی حسب حیثیت ہو اس کے حساب سے آپ صدقہ کر دو آپ کی آفتیں آپ کی مصیبتیں آپ کی بلائیں دور ہو جائیں گے نمبر دو صدقہ کرنا صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں ایک بات اور نمبر دو دوسری نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنے سے عزت و ناموس کی بھی حفاظت ہوتی ہے جسے مالی جی کہ آپ صدقہ کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی عزت پر حملہ کرنا چاہے گا تو اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آپ کی عزت پر حملہ کر سکے آپ کی عزت پر ہاتھ ڈال سکے کیوں؟ اس لیے کہ آپ صدقہ کر رہے ہیں تو صدقہ کرنے والوں کی عزت اللہ تبارہ کا بطالہ بلند فرما دیتا ہے اور ان کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے نمبر تین تیسرے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنے والے کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی اور بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے صدقہ کرنے سے ہر قسم کی بیماری کا شافی علاج ہو جاتا ہے یعنی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنا مال میں زیادتی اور برکت کا سبب بنتا ہے آپ جتنا صدقہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں جتنا آپ لوٹائیں گے اللہ پاک اتنا ہی آپ کی گھر کے اندر برکتیں عطا فرمائے گا اور دولت میں زیادتی ہوتی چلی جائے گی آپ کی دولت صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوگی بلکہ اللہ پاک آپ کی دولت کو بڑھاتا چلا جائے گا اور ادھر آپ صدقہ کرتے چلے جائیں گے تو صدقہ کرنے سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور برکتیں نازل ہوا کرتی ہیں نمبر پانچ پانچ میں نمبر پر آتا ہے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس شخص کے مال میں برکت کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں روزانہ دعا مانگتے ہیں روزانہ دعا کرتے ہیں اور ظاہر سے بات ہے جس شخص کے مال میں زیادتی کے لیے برکت کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اپنے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں تو ظاہر سے بات ہے وہ شخص کیسے امیر نہیں ہو سکتا اس شخص کے گھر کی غربت کیسے دور نہیں ہو سکتی وہ کیسے مالدار نہیں ہو سکتا جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہوں تو اس لیے صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ کے نورانی فرشتے اس کے گھر میں برکت کی اور مال و دولت کی زیادتی کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں نمبر چھے چھتے نمبر پر آتا ہے صدقہ کرنا یہ دل کی سختی کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ بنتا ہے بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ان کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں اگر کوئی غریب مر رہا ہے تو مرنے دو اگر کسی کوئی غریب پریشان ہے تو ہونے دو لیکن جو امیر ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری دولت ہے اگر وہ چاہیں تو مدد بھی کر سکتے ہیں غریب کی لیکن نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ ان کا دل بڑا سخت ہے رحم ان کی دل میں نہیں آتا غریب کو دیکھ کر کے تو جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو صدقہ کرنے سے دل کی سختی کم ہو جاتی ہے اور دل نرم ہوتا چلا جاتا ہے نمبر آٹھ یہ صدقہ کرنا بری موت سے حفاظت کا سبب بنتا ہے آپ کو بری موت نہیں آئے گی جب بھی موت آئے گی یوں سمجھئے گا ایسی موت آئے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب آپ کی تعریف کریں گے بری صاحب بہت اچھی موت آئی ہے بہت اچھے یہاں سے انہوں نے کوچ کیا ہے نمبر نو صدقہ صدقہ کرنا یہ عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے عذاب قبر اور جہنم سے حفاظت کرتا ہے نمبر دس صدقہ کرنا یہ قیامت کے دن آگ برساتی ہوئی گرمی سے حفاظت کرتا ہے اور یہ سایہ بنتا ہے تو یہ صدقہ کرنے کے دس فائدے آپ نے سن لیے اب آئیے گا حضرت مولا کائنات نے دو چیزوں کے صدقہ کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے وہ گونسی دو چیزیں ہیں وہ آپ بڑے دھیان سے آپ سنیے گا دیکھئے گا ایک شخص حضرت مولا کائنات کر رماللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرنے لگا حضور میں بہت زیادہ پریشان ہوں بہت زیادہ غریب ہوں اور میں مسئیبتوں میں مبتلا رہتا ہوں میرے گھر کے اندر بہت زیادہ غریبی ہے اور میرے گھر کے اندر بہت زیادہ بیماریاں ہیں اور پریشانیاں ہیں تو مولا کائنات نے ساتھ فرمایا اے میرے پیارے جاؤ جا کر کہ تم صدقہ کر دو دو چیزوں کا صدقہ دے دو تمہارے گھر سے پریشانی مسئیبتیں بلائیں آفتیں بیماریاں ختم ہو جائیں گی اور غریبی بھی دور ہو جائے گی تو وہ شخص کہنے لگا حضور میں میرے پاس مالو دولت نہیں ہے میں صدقہ کیسے کروں تو حضرت مولا کائنات نے مسکر آیا اور مسکر آ کر کے فرمایا اے میرے پیارے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مالو دولت ہو تب ہی آپ صدقہ کریں گے یہ بتاؤ کہ آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے آپ جو دن میں رات میں کھانا کھاتے ہو ہاں حضور ہاں کھانے اتنا کماتا ہو کہ بس میرا گزر چلتا رہتا کھاتا رہتا ہوں تو مولا کائنات نے فرمایا جو بھی رزق تمہیں کھا رہے ہو اللہ نے جو بھی رزق تمہیں دیا ہے اسی رزق میں سے چاہے وہ گندم ہوں جو ہوں یا چاول جو بھی چیز آپ کھاتے ہو روٹی کھاتے ہو اسی روٹی میں سے کچھ آپ روٹی لیں اور دو ٹانگوں والوں کو یعنی دو پائوں والوں کو آپ ڈال دیا کریں صدقہ کر دیا کریں اللہ پاک آپ کی کچھ حصہ آپ چار پائوں والوں کو صدقہ کر دیا کریں تو وہ کہنے لگا حضور کیسے تو بولے جیسے جو گندم آپ کھا رہے ہیں چاہے مالی جہ گہوں کے دانے ہو یا جو کے دانے ہو اسی میں سے دو چار دانے آپ کو لینے ہیں اور پرندوں کو کھلا دینے ہیں چاہے وہ چڑیے ہو کبوتر ہو جو بھی پرندے ہو اسے آپ ڈال دیں وہ کھائیں گے اور آپ کے لیے دعا کر کے جائیں گے اسی طریقے سے جو بھی آپ روٹی وغیرہ کھا رہے ہیں اس میں سے کچھ لیں اور جو چار پائے والے جانور ہوتے ہیں ان کو آپ تھوڑا سا کھلا دیا کریں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کے گھر سے غریبی پریشانی مسئیبتیں دور ہو جائیں گے اور آپ کو صدقہ کرنے کا سواب بھی ملے گا آپ کو صدقہ کرنے کا سواب بھی ملے گا تو وہ شخص گیا اور جانے کے بعد میں اس نے ایسے ہی کیا چند دن اس نے ایسے ہی کیا تھا پھر وہ آ کر کے حضرت علی سے کہنے لگا حضور جو آپ نے مجھے بتایا تھا میں نے اس پر عمل کیا اللہ نے میری پریشانی کو دور کر دیا میرے گھر سے غربت دور ہو گئی اور میں اب امیر و کبیر اور مالدار بن گیا ہوں یہ اللہ کا بڑا شکر ہے تو اب اس کی عادت اس نے کہا کہ میری عادت یہ ہے کہ میں لوگوں کو اور جانوروں کو پرندوں کو خوب زیادہ صدقہ کرتا ہوں خوب زیادہ کھلاتا ہوں اللہ پاک میرے گھر میں خوب برکتے نازل فرماتا ہے تو میری پیارے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں آپ جو بھی رزق کھا رہے ہیں اللہ نے آپ کو جو بھی رزق دیا ہے آپ اس میں سے کچھ دانے لیں اور اپنی چھت پہ جا کے ڈال دیں جو پرندے آپ کے یہاں آتے ہیں انہیں آپ کھلا دیا کریں وہ کھا کے جایا کریں گے چار پائوں کو کھلا دیا کریں اس طریقے سے آپ ان کو کھلائیے گا دو پائوں جانوروں کو چار پائوں جانوروں کو انشاءاللہ آپ کی قسمت ہی بدل جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں حضرت علی نے فرمایا ہے حضرت علی کا قول ہے آپ اس کو آج سے ہی فولو کریے گا آج سے ہی سمل کو آپ کرنا شروع کر دیجئے گا آپ کی چھتے جا کر کے کچھ دانے آپ ڈالیا کریں پھر دیکھئے گا اور کچھ پانی آپ رکھیا کریں تو یہ صدقہ کرنے کا آپ کو سواب ملے گا اسی طریقے جو جانور چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کو آپ کھلایا کریں اس سے بھی آپ کو بہت چلدی یوں سمجھے گا صدقہ کرنے کا سواب بھی ملے گا اور بہت چلدی آپ امیر و کبیر بن جائیں گے پریشانیاں مصیبت آپ کی دور ہو جائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ